ایمانی ہمارے ساتھ ہوئی لیکن اب ان کی کل راجمیتی کائیو دیس کی گدھی میں اب تو ڈیڑھ دو سال لگ بگ ہے دوہجار چوبیس تک چاہے جتنا انیائی کرنا ہو کر لیے بھائیہ دوہجار چوبیس کے بعد تو ان کو ہٹنا ہے اور نیتیس کمار جی کی جو محیم ہے اس کو سفل ہونا ہے اس کے بعد تو تمام اس طرح کی جو بستہ ہے اس میں پریورتن ہو ہی جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو سجد اور تطپر رہنے کی ضرورت پڑے گی لیکن سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں لوگ جج کیسے بنتے ہیں کوئی اخوار میں بگیاپر نہیں نکلتا ہے سن لیجے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں جج کی بحالی کے لیے کوئی اخوار میں بگیاپر نہیں نکلتا ہے کوئی سوچنا بھوڑ پر سوچنا نہیں ٹانگی جاتی ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کتنے پدوں پر بحالی ہونی ہے کب بحالی ہونی ہے کس کی بحالی ہونی ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے جو جج لوگ پہلے سے بحال ہیں انہی پانچ ساٹھ لوگوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے وہی لوگ بیٹھتے ہیں اپنی اپنی جیب سے پرچی نکالتے ہیں اور جس کا بھی نام لکھ کر دے دیتے ہیں وہی سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں جج بن جاتا ہے وہی بن جاتا ہے کوئی بگیاپر نہیں اور بحالی کے بعد بانکی بحالی میں جیسے کوئی سوچنا کی ادھکار کے تحت جواب مانگتا ہے جج کی بحالی کے بعد سوچنا کی ادھکار کے تحت کوئی بھیکٹی مانگے کیسے کون بھیکٹی جج بن گیا نہ ہی سوچنا کی ادھکار کے تحت مانگنا بھی سوچنا مانگنا بھی ادھکار نہیں نہیں مانگ سکتا کوئی بھیکٹی وہاں سے کی کیسے بحالی ہوگئے وہاں کوئی بگیاپر نہیں کہ کوئی سوچنا کی ادھکار کے تحت کوئی بھیکٹی مانگ نہیں سکتا ہے ناتیجہ ہوتا ہے یوم سپریم کوٹ میں پہلے Ohhh بحال ہیں اپنے بال بچوں کو اپنے سگے سمبندھی کو اپنی جات والا کو اپنی پہچان والا کو اور پھر اس سے الگ ہٹیے تو دورہ پیسہ پیروی والا کو لوگ بحال کرتے ہیں باستوں میں میریٹ والا بحال نہیں ہوتا ہے میریٹ والا بحال نہیں ہوتا ہے آئیسی میں بس تھا جدی آنگنواری سیر کا کلر کرانی کی بحالی میں بھی ہو پانچ لوگ بیٹھ جائیں اور جس کا نام من میں آئے لکھ کر دے دے کوئی باز میں پھوچھ نہیں سکتا ہے کوئی نیالے میں کیس نہیں ہو سکتا ہے تو کیا کرے گا آج بھی یہاں بھی کوئی بیٹھے گا چاہے ہمارے آپ کے گھر کا ہی کیوں نہ ہو وہ ابھی وہی کرے گا سب سے پہلے بحال کرے گا اپنا بال بچہ کو کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے جگہ بچے گی تو پڑیوار میں اور کوئی دیکھتی بھی روجگار ہے اس کو بحال کرے گا اس سے بھی کچھ جگہ بچے گی تو اپنے سسرال میں پھون کرے گا سالہ سالی کے ہاں کہ کوئی آپ کے ہاں بھی روجگار ہے تو بتائیے اس کو بحال کرے گا اس سے بھی جگہ بچے گی تو اپنی جات میں سے کسی کو بحال کرے گا کرے گا کی نہیں کرے گا اگر ایسی بیوستہ یہاں بھی ہو جائے تو وہ ہی کرے گا سپریم کٹ ہائی کٹ میری بیوستہ ہے اور اس بیوستہ کے تاتھ صرف وہ اسے ہی لوگ بحال ہو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے پڑینام ہے کہ آجادی کے بعد سے لے کر اب تک اتنی بڑی آبادی کا ہندوستان ایک سو تیس پہنٹیس کروڑ لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اتنا برا دیس اور اس دیس میں کان کھول کر سن لیجئے آنکرہ ہے لگ بھگ دھائی سو تین سو پڑیوار دھائی سو تین سو ہم بول لیں ہجار بھی نہیں بول لیں لاکھ نہیں بول لیں سر دھائی سو تین سو پڑیوار کے لوگ ہی ہیں جو سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں ادھیکانس تھا جج بنتے ہیں انہی پڑیواروں کے لوگ آدھیک ہیں ابھی بھی یہی لوگ جج بن رہے ہیں اور ایسی بیوستہ کے راتے ہوئے کوئی گریب گھر کا آدمی جج بن پائے گا کیا کوئی دلک پڑیوار کا آدمی جج بن پائے گا کیا کوئی پچھرا تو پچھرا سمات کا جج بن پائے گا کیا نہیں بن پائے گا اور نہیں بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے ارے ہم دلک اور پچھرا کی بات کیا کیجئے گا دلک پچھرا کی پچھرا تو نہیں بن رہا ہے آج جو بیوستہ ہے اس بیوستہ کے تاز سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں جو گریب گھر کا اگر برہمان پäیوار کا بھی باتتو آپ نے گریب پڑیوار کا کوئی نوجبان ہے پر ہائی نکھائی میں چاہے جتنا بھی تیج ہو کوئی برہمان پایوار کا بھومیار پڑیوار کا بھی کوئی میریٹوریس بھی جاتی جہدی گریب ہے وہ بھی چاہے کہ ہم سپریم کوٹ، ہائی کوٹ میں جج بن جائے تو نہیں جج بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے یہی بیوستہ ہے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں بھائیوں اور مطروں یہ ببستہ صحیح ہے کیا اس ببستہ میں بدلاؤ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسی ببستہ کے راتے ہوئے گریموں کو نیائے ملے گا نہیں ملے گا اب یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کچھ ہی دو تین سال پہلے کی بات ہے کس طرح سے سپریم کورٹ نے ایک نرنے دے دیا دیس کے جو سیڈل ٹائپز کے لوگ ہیں ان کے خلاف پورے دیس کے لوگ روڈ پر آگئے پھر سرکار کو واپس لینا پڑا تو سپریم کورٹ میں ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے چلتے ایسا نرنے ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں جب تک ججوں کی باہل اس طرح سے ہوگی تب تک گریبوں کو نیائے نہیں مل سکتا اور نہیں نیائے مل رہا ہے اس لئے ہم آپ سب لوگوں سے کہنے آئے ہیں ہم یہاں نہیں کہتے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم آج بھی نہیں کہتے جیسا کہ ہم نے کہا ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی ہم یہاں نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بہالی کی جو آج بھی بستہ ہے اس کو سماپ کر کے آپ کوئی پرہ لکھا ہو یا نہ ہو کوئی دلک پچھرا سماس کا اس کو جج بنا دیجئے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم آج بھی یہ کہنا چاہتے جس طرح سے کلکٹر اس پی کی بہالی ہوتی کلکٹر اس پی کی بہالی کیلئے بگاپن نکلتا ہے چاہے کسی جات دھرم کا بھی دار کیوں ہو تیاری کرتا ہے کمپکیسن کی تیاری جب بگاپن نکلتا ہے تو اس میں آویدن دیتا ہے پھر پڑچھا ہوتی ہے UPSC سے اس میں کمپیٹ کرتا ہے تو کئی بار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گریب گھر کا چھارو برتن کر کے اپنا پڑیوار چلانے والی مہیلا بھی کئی بار اپنے بیٹا بیٹی کو کلکٹر اس پی بھی بنا لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں میریٹ کے ادھار پہ پڑچھا کے ادھار پہ ہونا ہے تو جس طرح سے اس پی کلکٹر کی بہالی کے لیے کھولی پرتی یوگتہ ہوتی ہے اسی طرح سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججوں کی بہالی کے لیے بھی کھولی پرتی یوگتہ ہو جائے جو بھی بچہ پڑھے گا کسی پریوار کا ہو وہ جج بنے گا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تو ایسی بیوستہ ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے بھائی اور میتروں یہ نیتانت ضروری ہے بہت آوستیق ہے آزادی کے پہلے اور بعد میں جتھرے سنگھرس ہوئے تمام سنگھرس بہت دور تک آگے بھرے ہیں لیکن جب تک یہاں پریورت نہیں ہوگا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں تو مکمل روپ سے ہم آزاد ہو گئے یہاں کانے میں بھی کٹھنائی ہو گئے کٹھنائی ہو گئے اس لئے آپ سب لوگوں سے آگ رہے اس کے لئے من مجاز کو مجبوط کرتے ہوئے ہر جگہ جہاں چوک پر چوڑاہے پہ جہاں بھی رہیے گوستری میں آپ کی ان چیزوں کی چرچہ کرتے رہیے لوگوں کے بیچ باتابرن بنانے کا کام کرنا ہے اور باتابرن بنے گا تو پہلے والوں نے نہیں کیا کوئی بات نہیں نہیں کیا بیمانی ہمارے ساتھ ہوئی لیکن اب ان کی کل راج نیتی قائیو دیش کی گدی میں اب تو ڈیڑھ دو سال لگ بگ ہے دوہجار چوڑیس تک چاہے جتنا انیائے کرنا ہو کر لیے بھائیہ دوہجار چوڑیس کے باد تو ان کو ہٹنا ہے اور نیتیس کمار جی کی جو مہیم ہے اس کو سفل ہونا ہے اس کے پاس تو تمام اس طرح کی بستہ ہے اس میں پڑیورتل ہو ہی جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو سجگ اور تدپر رہنے کی ضرورت پڑے بہتابر نیرمان کا کام کرنا پڑے اور جو لوگ بھی بہروپیہ بن کر آپ کے ہی کچھ لوگ کو ادھر بھٹکانے کا پڑیاس کریں گے اس سے ان کو بچانے کا کام کرنا پڑے اور نہیں تو گلت جنگ سے اگر اگر جھنڈا کے پیچھے جھنڈا لے دور گئے تو پھر کہاں سے کولیجی سسٹم میں بدلاؤ ہوگا کہاں سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بدلاؤ ہوگا اس بدلاؤ کے لیے جروری ہے ان تمام بدلاؤ کے لیے عوض سیکھ ہے اور جو ان کی ساجیز ہے اس ساجیز کو قدم قدم پر ناکام کرنے کے لیے سجگ رہی تک پر رہی